لاز سینٹوز کی پریزیڈنٹ کو مارنے کے بعد میں سنچن اور چاپ آگے تھے سنچن کے گاؤں اور یار گائز یہ سنچن کا گاؤں ہیں بولو ہا میٹی گاؤں میں مزہ آ رہا ہے یاں پھر نہیں انکل گاؤں میں مزہ تو کافی زیادہ آ رہا ہے لیکن ہم لوگوں کو آج رات کو نکلنا ہوگا ارے ابھی کیوں نکلنا ہوگا رک جاؤ تھوڑے دن یہاں پہ اور رک جاؤ نئی انکل مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ کو واپس جانا چاہیے کیونکہ ویسے بھی کافی زیادہ کام ابھی تک ادھورے پڑے ہوئے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے کھانا مانا کھاؤ گے کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کھانا کھایا ہے لیکن سنچن اور چاپ کدھر ہیں سنچن تو اپنی دادی کے ساتھ ہوگا فیول سٹیشن پہ اچھا چلو ٹھیک ہے میں جا کے چیک کرتا ہوں یار گائز یہ چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن یہاں پہ ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ جو پرانا سا ٹریکٹر آپ لوگ کو دکھائی دے رہنا ہے یار گائز یہ سنچن کے دادا جی کا ٹریکٹر ہے کافی زیادہ پرانا ہے لیکن چلتا ہے اور ابھی مجھے جلدی سے سنچن کے پاس جانا ہوگا سنچن ہے فیول سٹیشن پہ وہ سامنے کی طرف فیول سٹیشن ہے کافی زیادہ چھوٹا سا ہے لیکن کام وام یہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے اور ایک منٹ لگتا ہے کہ کوئی کسٹرمر آ گیا ہے لیکن یہ لوگ دکھنے میں سنچن کے گاؤں کے تو نہیں لگ رہے ہیں پتہ نہیں یار گائز ہو سکتا ہے کہ لاؤس سینٹو سے آئے ہاں بھائی سنچن کام کیسا چل رہا ہے ارے یا حمیدہ میں نے ان لوگ کے ٹریکٹر کا ٹینک فل کر دیا ارے واہ سنچن ویسے تو لوگ یہاں پہ پانچ سو ہزار کا ٹریکٹر ڈالواتے ہیں لیکن اس نے پورا کا پورا ٹینک فل کروایا کیا ارے ہانے ہاں میں پہ لگتا ہے کہ ان لوگ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں دیکھنے میں بھی مجھے ایسا ہی لگتا ہے لیکن تو نے پیسے لیا ہے نا میں تو سب سے پہلے ان لوگ سے پیسے لیتا ہوں ان کے بعد میں ان لوگ کا فیول بھڑتا ہوں سنچن یہ کام تُو بہت زیادہ بڑیا کرتا ہے اور ہاں بھائی تم لوگ کہاں سے آئے ہو ہم لوگ لَوْسًا نَنْتُوس سے یہاں پہ گھومنے کے لیے آئے ہیں لیکن تمہاری شیکل دیکھی دیکھی لگ رہی ہے میری شیکل دیکھی دیکھی لگ رہی ہے ہاں لَوْسًا نَنْتُوس میں تم لوگوں نے مجھے کہینہ کہینہ پہ دیکھا ہوگا اچھا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے لیکن پتا نہیں میں نے تمہیں کہاں پہ دیکھا تھا مجھے بھی تمہاری شکل دیکھی دیکھی لگ رہی ہے لیکن یہ یاد نہیں آرہا کہ میں نے تمہیں کہاں پہ دیکھا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے یہاں کا فیول تو اچھا ہے نا ہاں ہاں فیول یہاں کا بہت زیادہ بڑی ہے لیکن تم لوگ ابھی کتا جا رہے ہو ہم لوگ بس تھوڑا سا آگے جائیں گے گھومنے کے لیے اس کے بعد واپس چلے جائیں گے اچھا ٹھیک ہے پھر تم لوگ انجوائے کرو اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہونا تو پھر یہ سامنے کی طرف میرا گھر ہے تم لوگ وہاں پہ آ سکتے ہو ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں لیکن سنبل کے یہاں پہ سارے کے سارے لوگ اچھے نہیں ہیں کچھ لوگ یہاں پہ لوٹ بھی لیتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کو کوئی لوٹ لے تو پھر کیا بولتے ہو ہم لوگ واپس جائیں کیا ہاں کافی زیادہ رات ہو گئی ہے تم لوگ کو واپس جانا چاہیے لیکن ہم لوگ بہت دور سے اپنا ٹریکٹر لے کر آئے تھے یہاں پہ اور سوچ رہے تھے کہ تھوڑا سا گھوم لیں ٹھیک ہے تو پھر تم لوگ ایک کام کرونا کہ تم لوگ کے پاس کوئی ویپن ہے کیا نہیں ہم لوگ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اچھا چلو ٹھیک ہے سنچین ایک کام کر کے ان لوگ کو ویپن دے دے اور ساتھ میں ان لوگ کو پورا کا پورا راستہ وغیرہ بھی گائٹ کر دینا اچھا ٹھیک ہے حمیدیا میں ان لوگ کی ہیلپ کروں گا میں تب تک چاپ کے پاس جاتا ہوں اور سنچین ریڈی ہو جا تھوڑی دیر کے اندر ہم لوگوں نے واپس جانا ہے لیکن یا حمیدیا ہم لوگ کا گاؤں بہت زیادہ اچھا ہے ہاں سنچین گاؤں تو کافی زیادہ اچھا ہے لیکن ابھی ہم لوگ کو لاس سینٹوس واپس بھی جانا ہے میں جلدی سے چاپ کے پاس جاتا ہوں سنچین چاپ کدھر ہے ارے یا حمیدیا چاپ کا تو پتہ نہیں لیکن آپ کا ٹریکٹر فس گیا سنچین یہ ٹریکٹر ہے کبھی بھی فسے گا نہیں میں اس کو دیرے دیرے کر کے نکال لوں گا اور اپنے دادا جی کو بول کے ٹریکٹر کو چینج کرے لیکن یا حمیدیا دادا جی تو ٹریکٹر کو چینج کرتے نہیں ہے میں نے ان کو اتنی دفعہ بولا ہے یہ دیکھ سنچین ابھی ٹریکٹر یہاں پہ رک گیا ہے اس کی سپیڈ کافی زیادہ سلو ہے مگر چل جاتا ہے ابھی سنچین کے دادا جی کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہے نا تو اس لیے وہ اسی سے گزارا کرتا ہے اور وہ جو سامنے کی طرف ہیلیکوپٹر پارک ہوا ہے اس کو تو آپ لوگ جانتے ہوگے ہاں یار گائز اگر آپ لوگ نے لاس وال اپیسوڈ دیکھا ہے تو آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ یہ ہیلیکوپٹر کون سا ہے پریزیڈنٹ کو مارنے کے بعد ہم لوگوں نے اس والے ہیلیکوپٹر سے اسکیپ کیا تھا اور سیدھا آگے تھے سنچین کے گاؤں کے اندر اور ابھی اسی کو لے کے ہم لوگ واپس لاس سینٹوز کے اندر جائیں گے بٹ ابھی مجھے چاپ کو ڈھوننا ہے پتہ نہیں اب یہ چاپ کہاں پہ رہ گیا ہے گھر کی اندر تو ہے نہیں اور ویسے بھی چاپ کو یہ جگہ کافی زیادہ اچھی لگتی ہے مگر یہاں پہ بھی نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ چاپ کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہو یار چاپ ہی ہر جگہ چلا جاتا ہے دادا جی چاپ کدھر ہے پتہ نہیں ہامیٹی میرے خیال سے نیچے کی طرف جا ہوگا اچھا چلو ٹھیک ہے میں نیچے جا کے چیک کر لیتا ہوں اور دادا جی میری بات سنو یہ جو سامنے کی طرف دو گائے کھڑی ہیں یہ وہی ہیں جو ہم لوگوں نے لاس سینٹوز سے پرچیز کر کے بھیجی تھی ہاں ہاں ہامیٹی یہ وہی ہیں ان والی گائے کو دیکھ کے مجھے ایسا لگ بھی رہا تھا ہم لوگوں نے لاس سینٹوز سے پرچیز کی تھی اور پھر سنچن نے یہ والی گائے اپنے دادا جی اور دادی کو گفت کر دی تھی بٹ ابھی مجھے چاپ کو ڈھوننا ہے ارے یا حمیدیا چاپ ملا کیا نئی سنچن ابھی تک تو نہیں ملا ہے لیکن تھوڑا سا آگے جا کے چیک کر لیتا ہوں میرے خیال سے چاپ یہی کہیں پہ ہوگا اس کو میں نے بولا بھی ہے کہ جہاں پہ بھی جائے مجھے بتا کے جائے کرے بٹ یار گائز یہ مجھے کچھ بتاتا ہی نہیں ہے اور ابھی اتنے بڑے گاؤں میں میں چاپ کو کہاں پہ ڈھونوں گا بٹ ایک منٹ یار گائز اسی گاڑی یہاں پہ کیا کر رہی ہے اور سامنے کی طرف ہیلیکاپٹر بھی ہے سنچن کی گاؤں میں تو کسی کے پاس بھی ہیلیکاپٹر نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ کون ہے اور یہ گاڑی یہاں پہ کیا کر رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ کسی کی گاڑی یہاں پہ خراب ہو گئی ہے بٹ نہیں ہے یار گائز گاڑی خراب نہیں ہے گاڑی تو دکھنے میں ٹھیک لگ رہی ہے اور اگر ویسے بھی گاڑی خراب ہوتی تو پھر کوئی نہ کوئی بندہ ہم لوگ کے گاؤں میں آتا نا یار گائز سامنے کی طرف ہم لوگ کا گھر ہے تو پھر یہ بندہ ہم لوگ کے پاس کیوں نہیں آیا ایک کام کرتا ہوں کہ سامنے ہیلیکاپٹر کے پاس جاتا ہوں مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی بندہ ہم لوگ کے گاؤں میں گھومنے کے لیے آیا ہے ہیلیکاپٹر کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے ہاں بھئی تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو ارے کچھ بھی نہیں بس ویسے ہی گھومنے کے لیے آیا تھا ہیلیکاپٹر لے کر آ گئے تھے گھومنے کے لیے ہاں ہاں بس وہ ویسے ہی ہی ہیلیکاپٹر کو لے کر آیا تھا جگہ دکھنے میں بہت اچھی لگ رہی تھی میں نے کہا گھوم لو اچھا لیکن تم آئے کہاں سے ہو لاؤس سینٹو سے آیا ہوں وہاں پہ تو بہت گرمی پڑھ رہی ہے لیکن یہ جگہ اچھی ہے ٹھیک ہے وہ گاڑی والے کا پتہ ہے تمہیں کدھر ہے نہیں نہیں گاڑی والے کا تو مجھے نہیں پتا پتہ نہیں کس کی گاڑی ہے کافی دیر سے کھڑی ہے اور تمہیں یہاں پہ کتنا ٹائم ہو گیا ہے مجھے تو ابھی یہاں پہ آئے ہوئے صرف اصرف پانچ منٹ ہوئے ہیں تھوڑی دیر میں واپس جا رہا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے واپس چلے جاؤ زیادہ اچھا ہوگا تمہارے لیے کیونکہ ہم لوگ کا گاؤں زیادہ سیف نہیں ہے یہاں پہ کافی زیادہ چور بھی گھومتے ہیں ابھی تو مجھے چاپ کا پتہ نہیں چل رہا چاپ پتہ نہیں کہاں پہ چلا گیا ہے اتنی دفعہ اس کو بول ہے کہ یہاں پہ بھی جاتا ہے بتا کے جائے کرے لیکن یہ بتاتا ہی نہیں ہے مجھے لیکن ایک منٹ وہ رہا سامنے کی طرف کھڑا ہے چاپ جلدی سے چاپ کے پاس جا کے پتہ کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ کر کیا رہا ہے ہاں بھائی چاپ واپس جانے کا ٹائم آ گیا ہے میں تو بولتوں کے دو چار دن اور یہاں پہ رک جاتے ہیں اس والی جگہ کو چھوڑ کے جانے کا دل تو میرا بھی نہیں کر رہا ہے چاپ لیکن ہم لوگ کو جانا ہوگا میں تو بولتوں کے صرف دو دن رک جاتے ہیں دو دن نہیں چاپ ابھی ہم لوگ کو واپس جانا ہوگا دیکھ تجھے پتہ نہ کہ ہم لوگوں نے پریزیڈنٹ کو مار دیا ہے اور ابھی مجھے واپس جا کے سارے میس کو بھی کلیر کرنا ہے آپ تو لاؤس سینٹوز پولیس کے چیف تھے نا یار یہ سب کو جاننے کے لیے مجھے لاؤس سینٹوز واپس جانا ہوگا چاپ پریزیڈنٹ نے آرڈر دیا تھا کہ میں ابھی لاؤس سینٹوز کا پولیس چیف نہیں رہا اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے پریزیڈنٹ کو بھی مار دیا پتہ نہیں ابھی یہ آرڈر کسی کے پاس گیا ہے یہاں پھر نہیں میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ یہی پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں یہ والی جگہ بھی رہنے کے لیے اچھی ہے چاپ لیکن ابھی ہم لوگ کو واپس چلنا ہوگا اچھا ٹھیک ہے پھر ہم لوگ صرف آدھا گھنٹا یہاں پہ رک جاتے ہیں آدھا گھنٹا لیکن چاپ تو یہاں پہ کر کیا رہا ہے اوپر چلتے ہیں نا اوپر نہیں چلتے ہیں مجھے یہ جگہ بہت اچھی لگتی ہے وہ سامنے کی طرف دیکھو ہاں مجھے پتہ ہے چاپ جگہ تو یہ کافی زیادہ اچھی ہے یہ سپورٹ چاپ کا فیورٹ ہے جب بھی چاپ بور ہوتا ہے نا وہ جلدی سے اس جگہ پہ آ جاتا ہے کیونکہ اس جگہ سے ویو بہت ہی زیادہ اچھا آتا ہے نیچے کی طرف پانی ہے سامنے کی طرف ماؤنٹین ہے دیکھنے میں تو یہ جگہ بہت زیادہ اچھی ہے لیکن ابھی ہم لوگ کو واپس جانا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ پندرہ منٹ میں واپس چلیں گے اچھا ٹھیک ہے چاپ میں تیرا اوپر ویٹ کر رہا ہوں لیکن پانی کے اندر مت جانا تجھے پتہ نہ کہ پانی بہت تھنڈا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانی کے اندر نہیں جا رہا اور یہاں پہ کوئی مچھلی بھی نہیں دکھائی دیرہی اتنے تھنڈے پانی میں مچھلی کہاں سے ملے گی تجھے چاپ لیکن میں کوشش کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ ایک دو مچھلیاں مل جائیں اچھا چل ٹھیک ہے چاپ میں اوپر کی طرف جا رہا ہوں تیرا ویٹ کر رہا ہوں جلدی سے آ جا ارے دوست سنو میری بات سنو آہ بول کیا ہوا یہ جو لڑکا یہاں پہ آیا تھا یہ تو نے کہیں دیکھا ہے کیا ارے نہیں نہیں میں تو موبائل پہ لگاؤں نہیں دیکھا میں نے کون تھا یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس کا نام ہامیٹی ہے اے ہامیٹی ہے کون ہامیٹی میں تو نہیں جانتا اس کو ارے پاگل جب ہم لوگ لاؤس سنٹوز سے نکلے تھے تو پوسٹر پہ اس کی پکچر نہیں دیکھی تھی کیا کون سے پوسٹر پہ پکچر دیکھ لیا بھے پاگل ہو گیا کیا نہیں نہیں پاگل نہیں وہاں مجھے سب کچھ اچھے سے یاد آ گیا ہے یہ لڑکا ہامیٹی ہے اور یہ موسٹ وانٹیڈ ہے لاؤس سنٹوز کا اس کے اوپر پورے کے پورے ایک سو کروڑ کا انام ہے ہم لوگ کو اس کو پکڑنا ہوگا ابھے کیسے پکڑیں گے اس کو تجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی چپچا بیٹھ کے نکلتے ہیں یہاں سے لگتا ہے کہ دوست تمہیں پیسے کمانے کا شوق نہیں ہے میں اچھے سے جانتا ہوں اس کے پوسٹر گلی گلی میں لگے ہوئے ہیں اور لاؤس سنٹوز کی پولیس نے بولا ہے کہ جو بھی اس کو زندہ یا پھر مردہ پکڑ کے لے کر آئے گا اس کو ایک سو کروڑ ملیں گے اچھا ایک سو کروڑ تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے اتنے پیسے اس کے کیوں ملیں گے اس نے کیا کیا ہے ابھی یہ تو مجھے نہیں پتا لگتا ہے کہ اس نے کوئی بہت ہی بڑا کام کیا ہے میرے خیال سے کئی پریزرینڈ کو تو نہیں مارا اس نے ابھے پاگل ہے کیا پریزرینڈ کو مار کے بھلا کوئی اس جگہ پر رہتا ہے کیا اچھا ٹھیک ہے دوست پھر کیا بولتا ہے پولیس کو فون کریں یا پھر خود ہی ٹپکا دیں اس کو ابھے پاگل ہم لوگ کیسے ٹپکائیں گے بندوق تو ہم لوگ کے پاس ہے نہیں اور یہ لڑکا ویسے بھی خطناک لگ رہا ہے میں تو بولتا ہوں کہ پولیس کو فون کرتے ہیں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے تو پارٹنر ایک کام کرتے ہیں نا کہ جلدی سے پولیس کو فون کرتے ہیں اس کے بعد پولیس یہاں پہ آکے اس کو پکڑ لے گی ہم لوگ کو پیسے مل جائیں گے اچھا چل ٹھیک ہے تو ایک کام کر کے پولیس کو فون کر میں ذرا تب تک یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لوں اچھا ٹھیک ہے پارٹنر میں ابھی پولیس کو فون لگاتا ہوں پورے کے پورے دس دن گزر چکے ہیں اور تم لوگ ابھی تک ایک لڑکیا ہامیٹی کو نہیں پکڑ پائے تم لوگ کو شرم آنی چاہیے سر میں نے اپنی پوری کی پوری ایف بی آئی کی فورس اور پولیس کی فورس ہامیٹی کو دھوننے میں لگا دی ہامیٹی جلدی مل جائے گا ہر روز تم لوگ مجھے یہی بات بتاتے ہو کہ ہامیٹی ابھی مل جائے گا ابھی مل جائے گا ابھی مل جائے گا لیکن ملے گا کب سر لاؤس سینٹوز کی پولیس اور لاؤس سینٹوز کی ایف بی آئی ہامیٹی کو دھوننے میں دن رات لگی ہوئی ہے تم لوگ تو پولیس اور ایف بی آئی والے ہونا ملیٹری والوں تم لوگ کیا کر رہے ہو سر ہم لوگوں نے اس ہیلیکوپٹر کا پتہ لگا دیا جس پہ ہامیٹی بیٹھ کے لاؤس سینٹوز چھوڑ کے گیا تھا لیکن ابھی تک ہم لوگ اس والے ہیلیکوپٹر کو ٹریس نہیں کر پا رہے تم لوگ ٹریس نہیں کر پا رہے تو کیا میں ٹریس کر کے دوں تم لوگ کو سر آپ مجھے صرف اور صرف دو دن کا ٹائم دے دیں اس کے بعد میں ہامیٹی کو دھونڈ نکالوں گا دیکھو جنرل اور ایف بی آئی کے چیف تم دونوں کے پاس صرف اور صرف دو دن کا ٹائم ہے دو دن کے اندر اندر مجھے ہامیٹی یہاں پھر اس کی ڈیڈ بوڈی یہاں پہ چاہیے جی ٹھیک ہے سر آپ بلکل بھی فکر مت کرو میں نے ہامیٹی کے پوسٹر گلی گلی پہ چپکا دی ہیں ہامیٹی جلدی مل جائے گا اور سر لاؤس سینٹوز ملٹری بھی اپنا کام بہت بڑی طریقے سے کر رہی ہے ہامیٹی جلدی ہم لوگ کو مل جائے گا دو دن صرف اور صرف تم لوگ کے پاس دو دن کا ٹائم ہے اتنی زیادہ پولیس کی سیکیورٹی اور آرمی کی سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے بھی ہامیٹی نے لاؤس سینٹوز کے گورنر کو بھی مار دیا ساتھ میں لاؤس سینٹوز کے پیدرنڈ کو بھی مار دیا پوری کے پوری دنیا میں ہم لوگ کی بیس تیوری اور وہ صرف اور صرف تم دونوں کی وجہ سے ابھی تمہارے پاس صرف اور صرف دو دن کا ٹائم ہے دو دن میں ہامیٹی مجھے یہاں پہ لا کے دو ارے یا ہامیٹی میرا واپس جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا سینچین دل تو میرا بھی نہیں کر رہا لیکن ابھی دیکھ ہم لوگ کو واپس ہو جانا ہوگا نا میں تو بولتا ہوں کہ پلیس صرف ایک دن یہاں پہ رکھ جاتے ہیں یار نئی چوب یہاں پہ زیادہ دن رکھنا ہم لوگ کیلئے سیف نہیں ہے ہم لوگ کو واپس جانا ہوگا ارے بیٹا پلیس ایک دن رکھ جاتے تو کیا ہو جاتا دیکھ لو اگر ایزی ہو تو ایک دن رکھ جاؤ ہم لوگ کے پاس ارے ہانیا حمیدہ دیکھو ہم لوگ دادا جی کو ناراض کر کے نہیں جائیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن ایک دن نہیں ہم لوگ صرف ایک رات یہاں پہ گزاریں گے اور کل صبح ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے ارے بیٹا مجھے پتا تھا کہ تم مجھے نا کبھی بھی نہیں کرو گے چلو اندر چل کے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے کھانا بن گیا کیا نہیں کھانا تو نہیں بنا لیکن کھانا بنا دیتا ہوں تم لوگ کے لئے ٹھیک ہے دادا جی جلدی سے کھانا بنا دو اور سنچنو چاپ تم لوگ کی وجہ سے میں یہاں پہ رکھوں لیکن کل صبح فرس ٹائم ہم لوگوں نے یہاں سے نکلنا ہے پانچ بجے دیکھیں یا حمیدہ پانچ بے تو میں اٹھی نہیں سکتا اچھا ٹھیک ہے پھر نو بجے نو بجے نہیں ہم لوگ دس بجے نکلیں گے یا دس بجے نہیں ہم لوگ آٹھ بجے نکلیں گے اچھا ٹھیک ہے حمیدہ میں صبح آٹھ بجے اٹھ جاؤں گا میں تب تک ذرا اس والی گاڑی کو چیک کر لیتا ہوں یار گائز وہ گاڑی مجھے کافی زیادہ عجیب سی لگ رہی تھی پتہ نہیں کس کی گاڑی تھی لگتا ہے کہ گاڑی چلی گئی ہے یار گائز گاڑی چلی گئی ہے تو پھر بلکہ نہیں گاڑی ادھر ہی ہے گاڑی ابھی تک ادھر ہی ہے اور ہیلیکوپٹر بھی ادھر ہی ہے یہ کر کیا رہا ہے یہ ہے کون مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے یار گائز یہ تو بھاگ گیا لیکن یہ تھا کون مجھے پتہ لگانا ہے کیونکہ مجھے بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے یار گائز یہ آخر ہے تو ہے کون اس کی قسمت اچھی ہے کہ یہ اوپر نکل گیا ہے نہیں تو یار گائز میں اس کو مار دیتا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سنچن کے گاؤں کو ڈسٹرائی کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے بھی سنچن کے گاؤں میں تین چار دفعہ کچھ لوگ آئے تھے سنچن کے گاؤں کو گرانے کے لیے اور یہ لوگ بولیتا ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ سٹی بنیں گے اور ابھی اگر یہ دوبارہ یہاں پر آیا بندہ اس کے بعد میں اس کا بندوبست کروں گا صحیح طریقے سے یہ والی گاڑی بھی مجھے صحیح سے سمجھ میں نہیں آرہی یار گائز یہ پتہ نہیں کس کی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو بھی بلاسٹ کر دیتا ہوں یہ کوئی نہ کوئی ٹرائپ لگ رہا ہے مجھے یار گائز ابھی ہم لوگ کو کوئی بھی رسک نہیں چاہیے ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنی گاڑی کو آگے لے کے جاتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ اس کو بلاسٹ کر دیں گے مجھے پتہ ہے کہ یار گائز یہ ٹرائپ ہے یہ لوگ یہاں پہ سنچن کے گاؤں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو کہ میرے ہوتے ہوئے کبھی بھی نہیں ہوگا کافی زیادہ بوک بھی لگ رہی ہے لگتا ہے کہ کھانا وغیرہ دادا جی نے بنا دیا ہوگا اور ایک منٹ یہ لوگ ابھی تک واپس نہیں گئے کیا تم لوگ کیا کر رہے ہو یہاں پہ ارے نہیں نہیں کچھ نہیں ہم لوگ بس یہاں پہ آپ کا ویٹ کر رہے تھے میرا ویٹ کر رہے تھے کیوں وہ اس لیے کیونکہ رات کافی زیادہ ہو گئی ہے کیا ہم لوگ آپ کے گھر پہ رک سکتے ہیں کیا ہاں رکنے کو تو تم لوگ رک سکتے ہو لیکن ابھی تک تم لوگ واپس کیوں نہیں گئے پہلے ہم لوگ انہیں سوچا کہ ہم لوگ آگے کی طرف جائیں پھر اس کے بعد ہم لوگ کو ایک خطرناک بلاسٹ کی آواز سنائی تھی ابھی بلاسٹ تو میں نے ابھی کیا ہے تم لوگ دس منٹ سے یہاں پہ کر کے رہے ہو نہیں نہیں کچھ بھی نہیں بس ہم لوگ کو آگے جانے میں ڈر لگ رہا ہے پلیز کیا ہم لوگ آپ کے گھر پہ رک سکتے ہیں کیا میرے گھر پہ ٹھیک ہے پتہ نہیں یار گائز یہ لوگ ہیں کون تم لوگ ہو کون تمہاری آئیڈیز کدھر ہیں ہم لوگ کی آئیڈیز تو ہم لوگ لے کر آنا بھول گئے آئیڈیز لے کر آنا بھول گئے کیا بات کر رہے ہو ارے ہاں نا ہم لوگ جلدی جلدی گھومنے کے لیے نکلے تھے اس لیے آئیڈیز بھول گئے ٹھیک ہے تم ایک سیکنڈ چھپ کرو اور ہاں بھائی تم موبائل کو چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پہ کیا کر رہے ہو تم اتنی دیر سے ارے نہیں نہیں کچھ بھی رہی میں تو بس یوٹیو پہ ویڈیوز دیکھتا ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے گاؤں میں آکے یوٹیو پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو ابھی مجھے تم دونوں ٹھیک نہیں لگ رہے ارے نہیں نہیں سر کیا ہوا ہم لوگ اگر بولتے ہو تو واپس چلے جاتے ہیں پھر اپنے ٹریکٹر میں رات گزار لیں گے میرے گاؤں میں آئے ہو تم لوگ لیکن اب کیا کروں یار گائز میرے پیچھے پہ تو پولیس لگی ہوئی ہے مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک تو یار گائز یہ لوگ لاؤس سنٹوز سے آئے ہیں نا اگر یہ لوگ کسی اور سٹی سے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر دکت نہیں تھی یہ لوگ لاؤس سنٹوز سے یہاں پہ آئے ہیں اور لاؤس سنٹوز کی پولیس تو مجھے پتہ کہ میرے پیچھے لگی بھی ہوگی کیا کروں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ابھی بیچارے دکھنے میں تو معصوم لگ رہے ہیں سوچ رہوں کہ ان لوگ کو لے جاؤں اندر پولیس سر اگر لے جاتے تو اچھا ہو جاتا نہیں تو ہم واپس چلے جائیں گے اتنی رات کو تم لوگ واپس کیسے جاؤ گے اگر تم لوگ واپس جانا چاہتے ہو تو میں تم لوگ کے ساتھ چلتا ہوں ارے نہیں سر وہ آج رات کو ہم لوگ یہیں پہ رکیں گے اس کے بعد صبح کو آپ کا پورا گاؤں گھومیں گے کبھی یہ لوگ بولنے کے واپس جانا ہے کبھی یہ لوگ بولنے کے صبح کو گاؤں وزٹ کریں گے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایک سیکنڈ ذرا میں اس کی موبائل پہ چیک کرتا ہوں کہ یہ موبائل پہ کر کیا رہا ہے ایک منٹ یہ تو کسی کو کال کر رہا ہے اور یہ پکچر پولیس والے کی ہے میرے گاؤں میں آ کے میرے سامنے سمارٹ بن رہے ہو تم لوگ کو ابھی اسی وقت ختم کر دوں گا ارے کیا ہوا کیا ہوا یہ بندوق کیوں نکال دی تم نے تم اپنے موبائل فون پہ کیا کر رہے تھے کچھ بھی نہیں وہ بس ایک دم سے بتانے کال آ گئے کسی کی کسی کی کال نہیں وہ لاؤس سینٹوز کے پولیس سیشن سے کال آ رہی تھی تمہیں بتاو کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں پہ ارے نہیں نہیں سر کچھ بھی نہیں کر رہے ہم لوگ دیکھوں میرے سامنے سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بتاؤں کہ تم لوگ یہاں پہ کیا کرنے کیلئے آئے ہو سر ہم لوگ یہاں پہ گھومنے کیلئے آئے تھے لگتا ہے کہ تمہیں ایسے میری بات سمجھ میں نہیں ہے ابھی بتاو کہ تم یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو ہم لوگ پولیس کو فون کر رہے تھے کیونکہ تو most wanted criminal ہے اچھا تو میں most wanted criminal ہوں صبح ہوگی نا تو پھر تمہارے پاؤں کا علاج کرا دوں گا میں پولیس کو فون کر رہے تھے آرگائز مجھے پہلے ہی ان لوگ کے اوپر شک ہو رہا تھا اور ابھی اس ٹائم لیسٹر کیوں فون کر رہا ہے آمی ٹی تم سیف جگہ پر ہونا ہاں لیسٹر سیف جگہ پر ہوں کیوں کیوں کیا ہوا پورے کے پورے لاؤس سینٹوس میں تمہارے پوسٹرز لگ چکے ہیں مجھے پتہ ہے لیسٹر یہ تو ہونے ہی تھا لیکن سب کچھ ٹھیک ہے نا ارے نہیں نہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے پوری کی پوری ملٹری لاؤس سینٹوس کی سڑکوں پہ تمہیں ڈھونڈ رہی ہے میرے گھر بھی آئے تھے وہ لوگ تو پھر تم نے ان کو کچھ بتایا تو نہیں ارے نہیں میں ان کو کیسے بتا سکتا ہوں لیکن تمہیں یاد ہے نا کہ پریزیرینڈ کا روٹ میں نے تمہیں بتایا تھا ہاں لیسٹر روٹ تو تمہیں ہی مجھے بتایا تھا اور پھر تمہارے روٹ کو فالو کر کے میں گیا تھا پریزیرینڈ کے پاس اور وہاں پہ اس کو میں نے مار دیا تو اسی لئے ہامیٹی پولیس میرے گھر کے بھی تین دفعہ چکر لگا چکی ہے تم سیف تو ہونا ہاں لیسٹر میں تو بلکل ٹھیک ہوں لیکن ایک عجیب سا سین ہو گیا ہے کیوں ہامیٹی کیا ہوا جلدی بتاؤ میرے گاؤں میں دو بندے ٹریکٹر کو لے کر آیا تھے اور پھر ایک بندہ ان میں سے فون پہ لگا ہوا تھا جیسے ہی میں نے اس کے فون پہ نظر مباری تو پولیس والے فون کر رہے تھے اس کو ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں پہچان گیا ہوگا لیکن وہ مجھے کیسے پہچان سکتا ہے یہی تو میں تمہیں بتا رہا ہوں ہامیٹی لاؤس سینٹوز کا بچہ بچہ تمہیں پہچانتا ہے پورے کے پورے لاؤس سینٹوز میں تمہاری پکچرز لگ چکی ہیں اچھا تو پھر کیا کروں میں ابھی نکلو ہامیٹی وہاں سے جلدی سے نکلو لاؤس سینٹوز آیا تھا اور پریزیڈنٹ سے ملنے کی خواہش تھی اس کی لیکن جیسے ہی پریزیڈنٹ سے وہ ملا پریزیڈنٹ نے اس کو بھی مار دیا پریزیڈنٹ تو تمہیں بھی مارنا چاہتا ہے اور تمہیں پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ کا کیا پلین تھا ہاں لیسٹر مجھے پتہ ہے پریزیڈنٹ چاہتا تھا کہ وہ لاؤس گینگ والے کسی بندے کو گورنر بنا دے تو پھر ہامیٹی تمہیں سب کچھ پتہ ہے تو کیا کر رہے ہو تم کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں لیسٹر بھاگا وہوں لاؤس سینٹوز سے بھاگا وہوں پولیس سے بھی بھاگ رہا ہوں دس دن سے تو پھر ہامیٹی ابھی دیکھو میرے کھیال سے تم زیادہ دیر تک بچ نہیں پاؤ گے تو پھر ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے ہامیٹی تمہیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا مجھے یہ بتاؤ کہ لاؤس سینٹوز کا نیا پریزیڈنٹ کون ہے لاؤس سینٹوز کا نیا پریزیڈنٹ میں اس کو جانتا تو نہیں ہوں لیکن وہ لاؤس گینگ کا نہیں ہے اچھا لاؤس گینگ کا نہیں ہے گورنر کون ہے گورنر تو آمیٹی لاؤس گینگ کا بندہ ہے کیا بات کر رہے ہو لاؤس گینگ کے بندے کو پریزیڈنٹ نے گورنر بنا دیا کیا ہاں نا آمیٹی لاؤس گینگ والوں نے تو پہلے والے گورنر کو مارا تھا نہیں یار جس بات کا ڈر تھا وہ ہی ہوا ابھی بتاؤ کہ کیا کروگے تم لیکن لیسٹر تمہیں تو پتہ نہ کہ میری کوئی بھی گلتی نہیں ہے مجھے پتہ ہے تمہاری گلتی نہیں ہے لیکن ابھی بتاؤ تو سہی کہ کیا کروگے مجھے پروف کرنا ہوگا لیسٹر کہ میری کوئی بھی گلتی نہیں ہے پروف تو کرنا ہوگا لیکن کروگے کیسے میرے پاس ایک پلان ہے تو سہی اگر مجھے میرا پارٹنر واپس مل گیا نا اس کے بعد میرا کام ہو جائے گا لیکن آمیٹی تمہارا پارٹنر چلو میں ہسپیٹل میں پتہ کرتا ہوں ہاں لیسٹر تمہیں کام کرو کہ پلیز ہسپیٹل میں پتہ کرو کہ میرا پارٹنر زندہ ہے یہاں پھر نہیں چلو ٹھیک ہے اگر پارٹنر زندہ ہوا تو پھر ابے لیسٹر اگر پارٹنر زندہ ہوا تو پھر وہ پریزیڈنٹ کو جا کے بتایا گا نا کہ پہلے والے پریزیڈنٹ نے میرے پارٹنر کو گولی ماری تھی لیکن وہ بچیا ارے ہاں یہ پلان اوپی ہے اور پھر اس کے بعد میں پریزیڈنٹ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ ہم لوگ کے پہلے والے پریزیڈنٹ نے لاؤس سنٹوز کے گورنر کو بھی مارا ہے اور ساتھ میں میرے پارٹنر کے اوپر بھی اٹیک کیا وہ ایک مرڈرر تھا اور میں نے اس کو مار کے بہت اچھا کیا ہے ویسے کام تو تم نے بہت اچھا کیا تھا ہامیٹی لیکن تمہارے پر کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا اسی لئے تو لیسٹر میں تمہیں بول رہا ہوں مجھے میرا پارٹنر چاہیے اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن وہ جو بندے تمہارے پاس آئے تھے وہ تم نے کیا کیا ان کو ان کو تو میں نے پاؤں پہ گولی مار دیئے میرے خیال سے وہ بہوش ہو گئے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن ابھی ایک کام کرو کہ نکلو گاؤں سے جلدی سے نکلو گاؤں سے نکل کے کہاں پہ جاؤں گا لیسٹر ایک کام کرتا ہوں کہ دادا جی کے گھر کو چھوڑ کے کہیں دور جا کے بیٹھ جاتا ہوں ہاں ہاں میٹی جلدی کرو میں تب تک تمہارے پارٹنر کا پتہ کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے اور ایک کام کرو کہ مجھے پریزیڈنٹ کا نمبر سنڈ کر دو پریزیڈنٹ کے نمبر کو کیا کروگے ابھی لیسٹر بھیجو تو صحیح مجھے کام ہے اچھا چلو ٹھیک ہے میں سنڈ کرتا ہوں تمہیں سارا کا سارا پلان چوپٹ کر کے رکھ دیا ہے ان لوگوں نے یار گائز مجھے پہلے ہی ان دونوں پر شک ہو رہا تھا لیکن دکت نہیں ہے میرے پاس بھی سارے کے سارے ویپنز ہیں یہاں پہ اگر تو پولیس یہاں پہ آتی ہے تو پھر میں ان کو چھوڑوں گا نہیں کیونکہ یار گائز یہ میرا گاؤں ہے اور میں اپنے گاؤں کے چپے چپے کو جانتا ہوں میرے گاؤں کے اندر کوئی بھی پولیس والا یا پھر کوئی بھی آرمی والا ایک سیکنڈ سے زیادہ سروائیو نہیں کر سکتا ہے اور ویسے بھی ابھی یہاں پہ رات کا ٹائم ہے یار گائز مجھے تو ہر جگہ کا پتہ ہے اگر سنچنگے گاؤں کے اندر بھی پولیس والے آئے تو میں سیدھا ماؤنٹین کے اوپر جا کے سنائپنگ کر کے ان کو ہیڈ شوٹ ماروں گا اور اگر وہ لوگ پانی کے اندر سے آئے تو پھر میں یہاں پہ لینڈ مائنز کو بچھا دوں گا اور اگر جسٹ ان کیس وہ لوگ ہیلیکوپٹر سے آتے ہیں تو پھر میرے پاس راکٹ لانچر بھی ہے بچیں گے تو نہیں یار گائز میرے اوپر کوئی بھی اٹیک نہیں کر سکتا ہے لیکن مجھے یہ پروف کرنا ہوگا کہ یار گائز میری کوئی بھی گلتی نہیں ہے اور اپنے آپ کو انوسینٹ پروف کرنے کے لیے مجھے اپنے پارٹنر کی ضرورت ہے پتہ نہیں میرا پارٹنر زندہ ہوگا بھی یہاں پھر نہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے سنچن اور چاپ تم لوگ ایک کام کرو کہ اندر جا کے بیٹھ جاؤ اور دادا جی آپ بھی جاؤ اندر لیکن یا حمیدے کیا وہ مجھے گولی چلنے کی آواز نہیں دی تھی سنچن وہ جو دو بندے تھے نا وہ لوگ پولیس کو فون کر رہے تھے لیکن یا حمیدے وہ لوگ پولیس کو کیوں فون کر رہے تھے کیونکہ ان لوگوں نے لاس سنٹوز کی دیواروں پہ میرا پوسٹر دیکھا سنچن میں موسٹ وانٹڈ ہوں تو پھر یا حمیدے پولیس والے ہم لوگ کو نہیں چھوڑیں گے تم لوگ ایک کام کرو کہ اندر جا کے ویٹ کرو میں کچھ نہ کچھ سوچ کے آتا ہوں لیکن یا حمیدے مجھے بہت زیادہ ڈڑھ لگ رہا ہے اگر تو یہاں پہ کوئی بھی پولیس والا یہاں پہ ملٹری والا آیا تو پھر سنچن اور چاپ تم لوگوں نے بولنا ہے کہ تم لوگ کسی بھی ہمیٹی کو نہیں جانتے ہو اس کے بعد مجھے پتہ ہے کہ وہ لوگ پوری کی پوری جگہ کو سرچ کریں گے لیکن میں ان لوگ کو نہیں ملوں گا ایسے کیسے نہیں ملوں گا اب جا کدھ رہے گا چاپ میں جا رہا ہوں وہ سامنے والے ماؤنٹین کے اوپر لیکن میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا یا تم لوگ کا میرے ساتھ چلنا سیف نہیں ہے دادا جی لے کے جاؤ سنچن اور چاپ کو اندر لے کے جاؤ ہاں میٹی میں چلوں کیا تمہارے ساتھ نہیں نہیں دادا جی ابھی آپ کیا ہی کرو گے چل کے میں سیف ہوں بلکل بھی آپ لوگ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک کام کرونا کہ تم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے بان فائر کو انجائے کرو میں تب تک اوپر جاتا ہوں کافی زیادہ بڑے مسئلے میں ہم لوگ فز گئے ہیں مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا لیکن اگر پولیس والے یہاں پہ آئے تو پھر وہ لوگ ان کی ڈیڈ بوڈی کو دیکھ لیں گے ایک کام کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ان دونوں کی ڈیڈ بوڈی کو یہاں سے گائب کرتا ہوں بلکہ دادا جی ایک کام کرو کہ ان دونوں کی ڈیڈ بوڈی اس کو گائب کر دو اچھا ٹھیک ہے ہامیٹی سائیڈ پہ رکھ دو میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دادا جی میں ان کو سائیڈ پہ لے کے جا رہا ہوں بلکہ ایک کام کرتا ہوں نا کہ ان کو کیا کروں بیار گائز یہ بہوش ہوئے ہیں مارنے کا دل بھی نہیں کر رہا ہے ان کو لیکن اب کیا ہی کر سکتا ہوں دل کر رہا ہے کہ مار دو انہیں کیونکہ ابھی میرے پاس کوئی اور آپشن تو ہے نہیں ان کو مارنا پڑے گا کیا بولتے ہو دادا جی ارے ہامیٹی بس یہاں پہ رکھ دو میں کر لوں گا ان لوگ کا بندو بس چلو ٹھیک ہے میں نے ایک کو تو رکھ دیا یہاں پہ دوسرے کو بھی لے کر آ رہا ہوں لیکن یا حمیتے ہیں ان لوگ کی ٹریکٹر کو کیا کریں گے ان لوگ کی ٹریکٹر کو بھی گائپ کر دوں گا سنچین بلکل بھی فکر مت کر پہلے ذرا میں اس کو تو ٹھکانے لگاؤں یار گائز یہ کتنا زیادہ سمار تھا مجھے ان لوگ کے اوپر ٹرسٹ کرنے نہیں چاہیے تھا بٹ یار گائز یہ کافی زیادہ ہلکہ ہے وہ جو پہلے والا تھا نا اس کا ویٹ کافی زیادہ تھا لیکن یہ بیچارہ ہلکہ ہے ابھی ایک کام کرتا ہوں نا کہ اس کو یہاں پہ رکھ دیتا ہوں یار گائز یہاں پہ یہ کسی کو بھی نہیں دکھے گا کیونکہ یہاں پہ پودے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ جگہ اس کو چھپانے کے لئے سیف ہے دادا جی کیا بولتے ہو ارے ہاں میٹی میں ان کا بندو بس کر دوں گا تم بس ٹریکٹر کو سائیڈ پہ کر دو اچھا چلو ٹھیک ہے میں ان لوگ کے ٹریکٹر کو بھی ڈسپوز آف کرتا ہوں یار گائز یہ جگہ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اگر تو پولیس والوں نے اس والے ٹریکٹر کو یہاں پہ دیکھ لیا نا تو پھر مسئلہ کچھ زیادہ ہی بڑھا ہو جائے گا جلدی سے مجھے اس والے ٹریکٹر کو یہاں سے باہر نکلنا ہوگا اور دادا جی گائے نکل گئی ہا میٹی گائے کیسے نکل گئی پتہ نہیں کیسے نکل گئی گائے کو واپس لے کے جاؤ میں تب تک جاتا ہوں سامنے کی طرف بلکہ نہیں 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 سامنے کی طرف نہیں مجھے جانا ہوگا بیک سائیڈ پہ کیونکہ یہاں سے آگے میں کوئی بھی نشان چھوڑ کے نہیں جانے والا ہوں ایون کی ٹریکٹر کے پیوں کے نشان بھی میں نہیں چھوڑنے والا ہوں یار گائز مجھے یہاں سے واپس کی طرف جانا ہے تھوڑا سا ہم لوگ آگے جائیں گے اس کے بعد ٹریکٹر کو کیا کروں یہاں پہ تو کوئی صحیح سی جگہ ہے ہی نہیں ایک کام کرتا ہوں نا کہ نیچے پانی کی طرف لے کے جاتا ہوں اس کے بعد دوسری سائیڈ پہ جا کے ٹریکٹر کو کہیں پہ چھپا دوں گا بلکہ نہیں یہ چھپے گا تو نہیں اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ یار گائز یہ ٹریکٹر چھپ نہیں سکتا ہے تو پھر ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو یہاں پہ پاک کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو بھی بلاسٹ کر دیتا ہوں ہاں یار گائز جب یہ بلاسٹ ہو جائے گا اس کے بعد کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ یہاں پہ آیا کس نہ تھا جلدی سے ایک سٹیکی بامب آئے گا یہاں پر اور لیٹس گو یار گائز یہ بھی بلاسٹ ہو گیا ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو کہیں پہ چھپا دیتا ہوں جگہ تو کافی زیادہ بڑی ہے لیکن سامنے کی طرف سنچنگا گو ہے ہیلیکوپٹر ابھی یار گائز ہیلیکوپٹر کو بھی تو ٹھکانے لگانا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ایک کام کرتا ہوں کہ ہیلیکوپٹر لے کے نکلتا ہوں کیونکہ ایسی والے ہیلیکوپٹر سے میں نے اسکیپ کیا تھا یار گائز اچھا ہوا کہ مجھے یاد آ گیا نہیں تو ابھی فضول میں بچارہ سنچن بھی پکڑا جاتا اس ساتھ میں دادا جی بھی پکڑا جاتا بٹ ابھی دوسری سائٹ پہ کس طرح جاؤں پانی کافی زیادہ تھنڈا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ٹائم بھی کم ہے جانا پڑے گا یار گائز سوئم کر کے جانا پڑے گا پانی لٹرلی میں بہت زیادہ تھنڈا ہے اتنا زیادہ تھنڈا پانی میں نے آج تک نہیں دیکھا بٹ یار گائز مجھے ابھی یہاں سے نکلنا ہے جلدی 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 یہاں سے جاتا ہوں باہر کے طرف اس کے بعد ہیلیکاپٹر لے کے کہیں پہ چھپ جاؤں گا یار گائز یہ ہیلیکاپٹر مجھے چھپانا ہوگا اور ساتھ میں یہ والی گاڑی تو یہاں پہ ٹھیک ہے اس کی دکت نہیں ہے جلدی 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 ٹائم بہت کم ہے ہم لوگ کے پاس اور سنچن اور چاہب تم لوگ ٹھیک ہو نا ارے یا ہم لوگ تو ٹھیک ہیں لیکن ہم لوگ کو ایک اور بلاس سنائی دیا تم لوگ کو سنائی دیں گے سنچن اس طرح کے بلاس تم لوگ کافی زیادہ سننے والے ہو لیکن یاد رہے اگر پولیس یہاں پھر آرمی والے یہاں پر آئے تو پھر تم لوگوں نے اس طرح پریٹنڈ کرنا ہے کہ جیسے یہاں پر کچھ ہوا ہی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے امیت پیاب بلکہ بھی فکر مت کرو میں سب کو پاگر بنا دوں گا اتنا تو سنچن میں تجھے جانتا ہوں کہ تُو کافی زیادہ سمارٹ ہے لیکن یاد رہے کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا آمی ٹی تم فکر مت کرو کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے دادا جی پھر میں چلتا ہوں سامنے والے ماؤنٹین کے اوپر اور پھر وہاں پہ جا کے میں سنچن اور چاپ کے اوپر نظر رکھوں گا کیونکہ یار گائز میں ان لوگ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں بٹ ابھی ہیلیکاپٹر ایک منیٹ اب یہ کس کی گاڑی ہے یہ کیا کر رہے ہیں یار گائز یہ لوگ یہاں پہ کرنے کیا ہیں پہلے تو کبھی میں نے یہاں پہ اتنے لوگ نہیں دیکھیں نیچے بھی ایک گاڑی کھڑی بھی تھی اور ابھی یہاں پر بھی ایک گاڑی کھڑی بھی ہے یہ گاڑی ابھی کس کی ہو سکتی ہے یہ تو خراب ہے کیا ایک منیٹ چیک کرتا ہوں میرے خیال سے خراب نہیں ہے چل گئی بھائی صاحب گاڑی تو چل گئی ہے لیکن مجھے ابھی اس کو یہی پر پارک کرنا ہوگا یہ گاڑی مجھے نہیں چاہیے مجھے اپنے ہیلیکوپٹر کو ڈسپوز کرنا ہے اور ایک منٹ یہ ہیلیکوپٹر والا دوبارہ یہاں پر آ گیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی پولیس فالوں کے ساتھ ملا ہوئے یہاں پھر یہ ملٹری والوں سے ملا ہوئے ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو مار دیتا ہوں لیکن دکھائی نہیں دے رہے کہاں گیا ہیلیکوپٹر چھوڑ کے بھاگ گیا ہے کیا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مجھے اس کو دیکھنا ہو گا یہ بندہ بہت خطناک ہے اگر میں نے آج اس کو نہیں مارنا تو پھر اس کے بعد یہ مجھے مار دے گا بٹ ابھی یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہا راکٹ لانچر بھی ہے میرے پاس لیکن راکٹ لانچر کی اتنی زیادہ رینج نہیں ہوگی بٹ ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اگر تو راکٹ لانچر وہاں پہ پہنچ گیا اس کے بعد اس کا ہیلیکوپٹر بلاسٹ ہو جائے گا اور گیا بھائی صاحب ہیلیکوپٹر گیا کام سے ابھی دوبارہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں آنے والا ہے ان لوگ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا گاؤں ہیں آرگائز میں اس کی چپے چپے کو جانتا ہوں کوئی بھی پولیس ملیٹری ایف بی آئی یہاں پہ آکے مجھے آریسٹ نہیں کر سکتی ہے لیکن مجھے سنچن اور چاپ کو بھی تو سیف کرنا ہے آرگائز ان بیچاروں کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے اور ساتھ میں دادا جی بیچارت ہویا آرگائز اس کی ایج تو کافی زیادہ ہے میں نے چاہتا کہ وہ کسی مصیبت میں فز جائے لیکن ابھی یہ جگہ ہے میرے ہیلیکوپٹر کو لینڈ کرنے کی جلدی سے میں اس کو یہاں پہ لینڈ کرتا ہوں تھوڑا سا اس کو آگے لے کے جاؤں گا جگہ کافی زیادہ چھوٹی ہے لیکن ابھی یہی ہے آرگائز جو بھی ہے ہم لوگ کے پاس یہی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جگہ بلکل پرفیکٹ ہے جلدی سے ہیلیکوپٹر سے نیچے اترتا ہوں اور یہ ہیلیکوپٹر یہاں پہ کسی کو بھی نہیں دکھنے والا ہے ساتھ میں اپنی مست والی سنائپر بھی نکال لیتا ہوں اگر تو یہاں پہ کوئی آیا تو پھر اس کے بعد وہ مجھ سے بچے گا نہیں ہامیٹی پریزیڈنٹ کا نمبر سینڈ کر دیا لیکن کرو گے کیا وہ لیسٹر میں تمہیں بات نہیں بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر پلیز ویٹ کرو اچھا چلو ٹھیک ہے تم ٹھیک تو ہونا ہاں ہاں لیسٹر میں بلکل ٹھیک ہو میری چنتہ مت کرو چلو ٹھیک ہے ہامیٹی آئی ہوپ کے سب کچھ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے تو پھر لیسٹر میں تمہیں تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے اپنا خیال لکھنا فکر مت کرو لیسٹر کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے میرا پارٹنر کدھر ہے پتا کیا تم نے ہامیٹی ہسپیٹل فون کیا تھا لیکن وہاں پہ تمہارا پارٹنر نہیں ہے کیا بات کرو پارٹنر نہیں ہے تو پھر وہ ہے کدھر پتا نہیں ہامیٹی ہسپیٹل فون نے بولا کہ تمہارے پارٹنر کا ٹریٹمنٹ ہو گیا تھا وہ ابھی بلکل ٹھیک ہے لیکن ہے کدھر اس بات کا ہم لوگ کو پتا نہیں ہے اچھا میرا پارٹنر ہے تو ٹھیک نا ہاں ہاں ہامیٹی وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ہسپیٹل میں نہیں ہے چلو ٹھیک ہے پھر وہ اپنے گاؤں گیا ہوگا مجھے پتا ہے اس کا گھر کدھر ہے اچھا چلو ٹھیک ہے آمیٹی دیکھو تمہارے پاس بہت اچھا موکہ ہے اگر تو تم نے اپنے پارٹنر کو ڈھون لیا اور اس کو لے کے چلے کہ پریزیڈنٹ کے پاس اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ کو سب کچھ سچ بتا دے گا اور تم واپس سے لاس سینٹوس کے پولیس چیف بن جاؤ گے پولیس چیف تو لیسٹر بن ہی جاؤں گا لیکن مجھے ابھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے آمیٹی اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے لیسٹر ہے پھر میں تو میں تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں کیونکہ ابھی مجھے پریزیڈنٹ کو کال کرنی ہے اور ساتھ میں سنچن اور چاپ کے اوپر بھی تو نظر رکھنی ہے ابھی تک تو یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا چاپ یہ کھڑا ہے اور سامنے کی طرف ایک ریبٹ بھی ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی آرمی والا مجھے دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ سنچن اور چاپ سیف ہیں ساتھ میں روڈ پر بھی دیکھ لیتا ہوں روڈ پر بھی کوئی بھی نہیں ہے ہاں یار گائز ابھی تک تو سنچن اور چاپ بلکل سیف ہیں لیکن میں ابھی جلدی سے لاؤس سینٹوز کے پریزیڈنٹ کو کال کرتا ہوں اتنی رات کوئی ہے کہ اس کی کال آرہی ہے ہاں بھئی کون بات کر رہے ہو پریزیڈنٹ سر میں وہ بات کروں جس کو آپ لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن میری بات سنو مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تم لوگ مجھے کبھی بھی نہیں ڈھونڈ پاؤگے اس کا مطلب یہ کہ ہامیٹی تم بات کر رہے ہو جی آپ نے بالکل ٹھیک پہچانا ہامیٹی بات کر رہا ہوں جلدی سے اس کی کال کو ٹریس کرو جی ٹھیک ہے سر ابھی کرتا ہوں بولو ہامیٹی کیا بات کرنی ہے تم نے سر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے پہلے والے پریزیڈنٹ کو مارا ہے اور یہ بالکل آپ کو ٹھیک لگتا ہے میں نے پہلے والے پریزیڈنٹ کو مارا ہے میں یہ بات مانتا ہوں دوبارہ بولو کیا بول رہے ہو میں نے بولا کہ میں مانتا ہوں کہ میں نے پریزیڈنٹ کو مارا ہے سر ریکارڈ کر دیا سر ریکارڈ ہو گیا اچھا تو تم مانتی ہو کہ تم نے پہلے والے پریزیڈنٹ کو مارا تھا ہاں میں نے پہلے والے پریزیڈنٹ کو مارا تھا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں نے مارا کیوں تھا نہیں آمیٹی کیوں مارا تھا تم نے اس کو میں نے اس کو اس لیے مارا تھا کیونکہ وہ ایک مرڈرر تھا اس نے میرے پارٹنر کو گولی ماری تھی تمہارا پارٹنر کون سا پارٹنر ہے تمہارا جب میں لاؤس سینٹوز کا پولیس چیف تھا تو میرے ایک پارٹنر تھا لاؤس سینٹوز کا پولیس انسپیکٹر تم لوگ کو پتہ ہیں کہ وہ کدھر ہے تمہارا پارٹنر پولیس انسپیکٹر وہ تو مر گیا نا ہاں تو آپ نے پتہ نہیں کیا کہ اس کو مارا کس نے تھا ہم لوگ کو تو یہی لگتا ہے کہ تمہارا پارٹنر کسی مشن پہ گیا تھا اور پھر وہاں پہ جا کے مر گیا وہ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ آپ کو کچھ بھی پتا نہیں ہے میں ابھی آپ کو سب کچھ بتانے والا ہوں لاؤس سینٹوز کا جو پہلے والا پریزرنڈ تھا وہ چاہتا تھا کہ لاؤس سینٹوز کا گورنر بنے لاؤسٹ گینگ کا بندہ اور اسی لئے پرانے والے پریزرنڈ نے لاؤسٹ گینگ والوں کو پیسے دے کہ ہم لوگ کے گورنر کی جان لی تھی لیکن ہمیٹی گورنر تو تمہارے سیف ہاؤس کے اندر تھا گورنر تو میرے سیف ہاؤس کے اندر تھا لیکن گورنر کے روم کے اندر آپ کو کوئی ڈیٹ بوڈی نہیں ملی تھی کیا تمہارے سیف ہاؤس کے اندر گورنر کا روم تھا ہم لوگوں نے اس کو اچھے سے چیک کیا تھا چیک کرنے کے بعد آپ کو وہاں پہ کیا ملا ہم لوگ کو وہاں پہ گورنر کی ڈیٹ بوڈی اور ساتھ میں ایک ایف بی آئی ایجنٹ کی ڈیٹ بوڈی ملی تھی گورنر کی باڈی تو ٹھیک ہے لیکن گورنر کی ڈیٹ باڈی کے ساتھ جو آپ کو ایف بی آئی کی ایجنٹ کی ڈیٹ باڈی ملی تھی نا وہ کوئی ایف بی آئی کا ایجنٹ نہیں تھا بلکہ وہ لاؤسٹ گینگ کا بندہ تھا ہاں بیٹی یہ تم کیا بول رہے ہو اگر آپ کو میری بات پر وشواس نہیں ہے تو آپ اس بندے کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں اس کا ریکارڈ ابھی چیک کروں گا لیکن تم ہو کدھر جب تک آپ کو میری بات پر وشواس نہیں آئے گا میں واپس نہیں آنے والا ہوں تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے لاؤس سینٹوز کے گورنر کو نہیں مارا تھا ہاں میں نے لاؤس سینٹوز کے گورنر کو نہیں مارا لیکن یہ بات سچ ہے کہ میں نے پریزیڈنٹ کو مارا ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ پریزیڈنٹ کو میں نے اس لیے مارا تھا کیونکہ اس نے میرے پارٹنر کو گولی ماری تھی اور صرف یہی نہیں لاؤس سینٹوز کی پرانے والے پریزرینڈ نے ہم لوگ کے گورنر کو بھی مروایا ہے لیکن تمہارے پاس کیا پروف ہے میرے پاس ابھی کوئی بھی پروف نہیں ہے لیکن جلدی میں پروف لے کر آپ کے پاس آوں گا دیکھو آمیٹی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو نہیں تو آم لوگ کو تمہیں مارنا ہوگا لیکن آپ لوگ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو کیونکہ تم نے لاؤس سینٹوز کے پریزرینڈ کو مارا ہے لاؤس سینٹوز کے پریزرینڈ نے بھی تو لاؤس سینٹوز کے گورنر کو مارا تھا اس بات کا ابھی تک کوئی بھی پروف نہیں ہے تو پھر گورنر کے روم سے جو آپ کو ایف بی آئی کے ایجنٹ کی ڈیڈ بوڈی ملی تھی آپ اس کو ایڈنٹیفائی کرو وہ بندہ کوئی ایف بی آئی کے ایجنٹ نہیں بلکہ لاؤس گینگ کا بندہ تھا ٹھیک ہے آمیٹی یہ تو میں جلدی چیک کر لوں گا لیکن تمہیں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنا ہوگا نہیں سر ابھی دیکھو میں اتنا پاگل تو ہوں نہیں نا کہ پولیس کے پاس خودی چل کے آ جاؤں گا اور ویسے بھی آپ لوگ مجھے پکڑ نہیں سکتے ہو اس لئے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے اور تم بالکل اینو سینٹوز تو پھر تم واپس کیوں نہیں آرے کیونکہ سر مجھے پتا ہے کہ میں لاؤس سینٹوز کا موس وانٹڈ کریمنیل ہوں اور اگر مجھے کسی نے بھی دیکھا تو پھر وہ مجھ سے بات نہیں کرے گا وہ مجھے سیدھا گولی مارے گا تو پھر آمیٹی تم نے ایسا کام کیا کیوں ابھی میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے اگر تمہارے پارٹنر کو پریدینر نے گولی ماری ہے تو پھر تمہارا پارٹنر ہے کدھر میرا پارٹنر جہاں کہیں بھی ہے میں اس کو ڈھونڈ کے آپ کے پاس لے کر آنگا ٹھیک ہے تو پھر آمیٹی ابھی تم میری بات سنو پانچ منٹ کی اندر اندر میں اس ایف بی آئی کی ایجنٹ کو ایڈنٹیفائی کر لوں گا جو کہ ہم لوگ کو گورنر کے سیف آوس کی اندر سے ملا تھا اور پھر اس کے بعد اگر تم اپنے پارٹنر کو میرے پاس لے کر آ جاؤ گے اور وہ مجھے سب کچھ سچ بتائے گا تو پھر اس کے بعد میں تمہیں لاؤس سنٹوس پولیس چیف بنا دوں گا ٹھیک ہے پریزیڈنٹ سر آپ ایک کام کرونا کے پہلے اس پر ایف بی آئی ایجنٹ کو ایڈنٹیفائی کرو اس کے بعد میں اپنے پارٹنر کو آپ کے پاس لے کر آتا ہوں یہ کیا کال کارٹ دیا ہے اس نے تم لوگوں نے لوکیشن کو ٹریس کیا ہے کیا جی سر لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے تو پھر یہاں پہ کھڑے ہوئے شکل کیا دیکھ رہو جلدی سے آمیٹی کو ارسٹ کر کے یہاں پہ لے کر آؤ اور پوری کی پوری فورس لے کر جانا جی ٹھیک ہے سر میں پوری کی پوری فورس لے کر جاؤں گا اور جنرل تم بھی اپنے فائٹ ایجرس ٹینک سب کچھ وہاں پہ لے کر جاؤ جی ٹھیک ہے سر فکری مت کرو ہمیں ٹی کو ہم لوگ چھوڑیں گے نہیں لیکن یاد رہے ابھی ہمیں ٹی کو مار کے نہیں بلکہ اس کو زندہ لے کر آنا ہے ٹھیک ہے سر ہم لوگ ابھی لے کر آتے ہیں پریزیڈنٹ سے تو میری بات ہو گئی ہے لگتا ہے کہ اس کو میری بات پہ وشفاس آ جائے گا یار گائز یہ نیا والا پریزیڈنٹ کافی زیادہ اچھا ہے اور میں نے اس کو سب کچھ بتا بھی دی ابھی یہ تھوڑی دیر کے اندر ایف بی آئی کی ایجنٹ کو ایڈنٹیفائی کرے گا اس کے بعد اس کو پتا چلے گا کہ یار گائز وہ ایف بی آئی کے ایجنٹ نہیں بلکہ لاسٹ گینگ کا بندہ تھا لیسٹر کی کال ہاں میٹی تم نے پریزیڈنٹ کو کال کیا تھا کیا ہاں لیسٹر میں نے کال کیا تھا لیکن تمہیں کیسے پتا تمہاری کال ٹریز ہو چکی ہے ہاں میٹی اب کیا کروگے کیا بات کر رہے ہو ہاں ہاں میٹی تمہاری کال ٹریز ہو چکی ہے پریزیڈنٹ ایف بی آئی کے آفس کے اندر ہے نہیں 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 یہ کیسے ہو سکتا ہے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم ابھی اگزیکٹلی ہو کدھر لیسٹر میں تو سنچن کے گاؤں میں ہوں لیکن تھوڑا سا دور ہوں میں دوسرے والے ماؤنٹین کے اوپر ہوں آمیٹی تمہیں ابھی اسی وقت وہاں سے نکلنا ہوگا جلدی کرو اچھا ٹھیک ہے لیسٹر میں یہاں سے نکلتا ہوں لیکن پلیز تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا بتاؤ آمیٹی کیا کام ہے تمہیں میرے پارٹنر کا پتہ لگانا ہوگا وہ جو ٹکلا پارٹنر تھا نا میرا تمہیں پتہ لگانا ہوگا کہ وہ کدھر ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تمہارے پاس اس کا موبائل نمبر ہے کیا ہاں اس کا موبائل نمبر تو ہے لیکن وہ آف ہے آمیٹی آف ہے یہاں پھر آن ہے میں اس کی لوکیشن کو ٹریس کرتا ہوں تم جلدی سے مجھے اس کا نمبر بھیجو ٹھیک ہے لیسٹر میں تمہیں ابھی اس کا نمبر بھیجتا ہوں پلیز مجھے بس اس کی لوکیشن بتا دو ایک دفعہ اگر وہ مجھے مل گیا نا اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمیٹی لیکن تمہیں ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا ٹھیک ہے لیسٹر میں ابھی نکلتا ہوں مجھے نہیں پتا تھا کہ یار گائز یہ پریزیڈنٹ اتنا زیادہ سمارٹ ہوگا ابھی مجھے یہاں سے نکلنا ہے اور سنچن اور چاپ کو بھی یہاں سے لے کے نکلتا ہوں مگر ایک سیکنڈ یہ کون ہے یار گائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں یہاں پہ سوارٹ فورس والے آ چکے ہیں اور یہ ملٹری کا جنرل ہے نہیں بچیں گے یار گائز مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ سنچن اور چاپ کو مار دیں گے مجھے جلدی سے سنچن اور چاپ کو بچانا ہے اور ساتھ میں دادا جی کو بھی بچانا ہے یار گائز یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کافی زیادہ بورے طریقے سے گر چکا ہوں لیکن مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے نہیں 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 یار گائز کافی زیادہ چوٹ لگ گئی ہے اب کیا کروں اگر سامنے جاؤں گا تو پھر وہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے مجھے دور سے سنائپنگ کرنی ہوگی لیکن سنائپنگ کرنے کے لئے مجھے ماؤنٹین کے اوپر جانا ہے سارا کا سارا پلان ایک سیکنڈ میں چوپٹ ہو کے رہ گئے یار گائز یہ پولیس کتنا جلدی یہاں پر کیسے پہنچ سکتی ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے مجھے جلدی سے ماؤنٹین کے اوپر جانا ہوگا ٹائم بہت کم ہے یار گائز سنچن اور چاپ کی جان کو خطرہ ہے ماؤنٹین کے اوپر تو میں آ گیا ہوں اور میرے خیال سے یہ جگہ بالکل ٹھیک ہے جلدی سے مجھے ایم کرنا ہوگا لیکن ایک منٹ یہاں پہ ایک دو تین چار سوارٹ فورس والے ہیں اور ایک یہاں پہ ملٹری والا ہے میرے پاس صرف ایک چانس ہے کافی زیادہ مشکل سیچویشن میں فز گیا ہوں میرے پاس راکیٹ لانچر بھی ہے لیکن راکیٹ لانچر اگر میں نے یہاں پہ مارا تو پھر اس کے بعد یہ سب لوگ مر جائیں گے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہے یار گائز یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے مجھے تھوڑا سا اور نیچے کی طرف جانا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے ایم کر کے چیک کرتا ہوں کافی زیادہ مشکل ہے اور ہاں یہ جگہ بالکل پرفیکٹ ہے یار گائز یہاں پہ ایک گولی ماروں گا نا چار نہیں تو کم از کم تین تو مریں گے اور پھر اس کے بعد فوراں سے دوسری گولی ماروں گا اس اینڈ والے کو ابھی میرے پاس یہی پلان ہے کافی زیادہ رسکی کام ہے اور یہ لوگ ایک جگہ پہ کھڑے بھی تو نہیں ہو رہے ہیں کب سے ہلی جا رہے ہیں اور یہ لوگ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں مجھے ان کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے اس سے پہلے کہ یہ لوگ سنچن یا پھر چاپ کو گولی مارے مجھے ان لوگ کو مارنا ہوگا 3,2,1 لیٹس گو یار گائز گئے فائنلی یہ لوگ مر چکے مگر ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ لوگ گولی چلا رہے ہیں مجھے ان لوگ نے کس کو مارا رہا ہے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آ رہا دادا جی سیف ہے دادی جی بھی سیف ہے اور چاپ بھی یہاں پر ہے سنچن کدھر گیا سنچن کدھر گیا یار گائز سنچن کو میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سنچن بھی سیف ہے مجھے جلدی سے ان لوگ کے پاس جانا ہے جلدی 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 سے جانا ہوگا کدھر ہیں چاپ تُو ٹھیک ہے نا میں تو ٹھیک ہوں لیکن سنچن پتہ نہیں کدھر بھاگیا ہے سنچن ادھر یوکا دادا جی آپ ٹھیک ہو ہاں بیٹا ہم لوگ ٹھیک ہیں لیکن اس بندے نے مجھے ایک گولی مار دیئے گولی تو آپ کو لگی ہے لیکن چاچا جی ٹھیک ہو نا ہاں میں ٹھیک ہوں لیکن گولی ہلکی سی لگ گئی ہے کوئی بات نہیں دادی تو بلکل ٹھیک ہے سنچن تو کدھر ہے ارے یا حامدہ میں یہاں پر ہوں ایک منٹ یہ رہے آرگائے سنچن یہاں پر چھپا ہے سنچن ٹھیک ہے نا ارے ہاں یا حامدہ میں بلکہ ٹھیک ہوں لیکن یہ لوگ یہاں پر کیسے آئے ان لوگ کو چھوڑ سنچن ابھی ہم لوگ کو اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا لیکن یہاں حامدہ دادا جی کو اکیلے چھوڑ کے نہیں جا سکتے سنچن پولیس میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے دادا جی کے پیچھے نہیں پڑی ہے ابھی ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہوگا ارے بیٹا لیکن ہم لوگ کہاں پہ جائیں گے تم لوگ فٹا فٹ سے ہیلیکوپٹر کے اندر آ کے بیٹھو اور دادا جی آپ ایک کام کرو کہ ان کی ڈیڈ بوڈی کو ٹھکانے لگا اور پھر یہاں سے نکل جاؤ ارے بیٹا لیکن ہم لوگ کو ہماری چندہ نہیں ہے سنچن کا خیال لگنا پلیس آپ بلکل بھی فکر مت کرو میرے ہوتے ہوئے سنچن کو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن آپ کو کسی سیف جگہ پہ جانا ہوگا اچھا چلو ٹھیک ہے بیٹا وہ دوسرے ماؤنٹین پہ ہم لوگ کا ایک اور گھر ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے دادا جی آپ فوراں سے پہلے وہاں پہ نکلو اور ان کی ڈیڈ بوڈی کا میں بندوبست کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہے بیٹا ہم لوگ چلتے ہیں مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ ایک دم سے اتنی پولیس والا یہاں پہ کیسے آگئے یار میں تم لوگ کو بول رہا تھا کہ سنچن اوچاب ہم لوگ کو واپس جانا چاہیے لیکن تم لوگ کسی کی سنتے کہاں لیکن یا حمدیہ اب ہم لوگ کیا کریں گے اب ہم لوگ کو یہاں سے بھاگ کے جانا ہوگا اور ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ تو گئے کام سے ان لوگ کا بندوبست ہو گیا ہے ابھی نکلو سنچن اوچاب ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہے لیکن یا حمدیہ یہ لکھ تو جل گئے سنچن ابھی جلنا ہی ہے نا ان لوگوں نے اور کیا کروں گا میں مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہے لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ نہیں بچیں گے تم لوگ جلدی سے ہیلیکاپٹر کے اندر آگے بیٹھو باقی میں دیکھ لوں گا جلدی 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 سے ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہے تم لوگ تو ٹھیک ہو نا ارے ہاں یا حمدیہ ہم لوگ تو بلکل ٹھیک ہیں اور چاپ تو بھی ٹھیک ہے نا میں بھی بلکل ٹھیک ہوں لیکن ابھی ہم لوگ کدھے جائیں گے لاؤس سینٹوز کے اندر تو ہم لوگ آ چکے ہیں لیکن یہ جگہ بھی ہم لوگ کے لئے بلکل بھی سیف نہیں ہے آمی ٹی تمہارے پارٹنر کی لوکیشن نہیں مل رہی کیا بات کر رہے ہو لیسٹر پلیز مجھے اس کی لوکیشن چاہیے آمی ٹی ابھی اس کی کرنٹ لوکیشن نہیں ہے اس کی لاس ٹائم جو لوکیشن آئی تھی میں تمہیں وہ بھیجتا ہوں جلدی کرو لیسٹر مجھے جلدی بتاؤ کہ کون سی لوکیشن تھی لاؤس سینٹوز کے ویلیج کے پولیس ٹیشن کی لوکیشن آئی ہے میرے پاس اچھا چلو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادھر ہی ہوگا جلدی 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 یہ سامنے کی طرف پولیس ٹیشن ہے یار گائز میری پیچھے بھی پولیس لگی ہوئی ہے ایک دفعہ بس مجھے میرا پارٹنر مل گیا نا اس کے بعد سارا کا سارا کام ہو جائے گا اور رک جاؤ رک جاؤ فٹ جائے گا ہم لوگ کا ہیلیکاپٹر فٹ جائے گا یار گائز یہ کس طرح کا ہیلیکاپٹر ہم لوگ کو مل گیا ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو یہی پہ روک دیتا ہوں زیادہ آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں لیکن یا حمیتہ آپ کدھ جا رہے ہو سینچن میں اپنے پولیس ٹیشن کے اندر جا رہا ہوں میرا پارٹنر یہی پہ روگا بٹ نہیں یار گائز پارٹنر نہیں ہے یہاں پہ تو پھر یہ گیا کدھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیسٹن نے بولا تھا کہ لازٹ ٹائم وہ ادھر ہی آیا تھا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ ادھر ہی ہوگا نا دکھائی نہیں دے رہا ہے اور گرمی بھی لگ رہی ہے کام کرتا ہوں کہ کپڑے چینج کر لیتا ہوں لیکن یا حمیتہ ہم لوگ کے گاؤں میں تو کتنی زیادہ برف پڑھ رہی تھی ہا سینچن وہاں پہ برف ہے اور یہاں پہ گرمی لگ رہی ہے جلدی سے میرے پیچھے پیچھے آ کچھ بھی کر کے مجھے اپنے پارٹنر کو ڈھوننا ہے اور ایک منٹ یہ لوگ کونے تم لوگوں نے یہاں پہ کسی پولیس والے کو دیکھا ہے کیا ابہر نکل یہاں سے پولیس والے کو دیکھا ہے کیا ایک نمبر کی نوبڑیو تم لوگوں شاید پتہ نہیں کہ مجھے ابھی کتنا زیادہ غصہ آ رہا ہے اور یہ لوگ میرے ساتھ ابھی اس ٹائم پہ بتمیزی کر رہے ہیں پاگل ہو گئے ہیں آرگائز گئے کام سے آج ہے سنچن ہم لوگ کو نکلنا ہوگا لیکن یا حمیدہ میں اس کو بہت زیادہ ماروں گا مر گیا ہے سنچن والےڈی مر گیا ابھی ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہے جلدی 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 پتہ نہیں میرا پارٹنر کدھر ہوگا میرے خیال سے وہ اپنے گھر گیا ہوگا فورن سے پہلے اس کے گھر چلتا ہوں کیا وہ کچھ ملا کیا یار کچھ بھی نہیں ملا چاہو پتہ نہیں ہم لوگ کا پارٹنر کدھر ہے ایک دفع اگر آپ کو آپ کا پارٹنر مل گیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا چاہو بس مجھے ابھی اس وقت اپنے پارٹنر کو ڈھوننا ہے لیکن یا حمیدہ پولیس بھی تو آپ کی پیچھے لگی ہے سنچن پوری کی پوری پولیس مجھے گاؤں کے اندر ڈھون رہی ہے لیکن میں لاؤس سنٹوس کے اندر ہوں مجھے تو لگ رہا ہے کہ لاؤس سنٹوس کے اندر آکے ہم لوگوں نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے نئی چاہو ب دیکھ لاؤس سنٹوس کے اندر تو ہم لوگ کو آنا ہی تھا لیکن یا حمیدہ پولیس فالہ نے دیکھ لیا تو پھر پولیس فالہ نے دیکھ لیا تو پھر اس کے بعد تو ہم لوگ کا کچھ بھی نہیں بچے گا لیکن تم لوگ فکر مت کرو یہاں پہ پاس میں ہی میرے پارٹنر ٹکلے کا گھر ہے مجھے اس کے پاس جانا ہے ایک منٹ کہاں گیا وہ رہا ہے سامنے کی طرف اس کا گھر ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں پہ نہ ہی آپ کو آپ کا پارٹنر ملے گا نہ ہی کوئی اور چیز ملے گی صرف اسے پولیس فالے ملیں گے ہمیشہ چاپ ہمیشہ تو نیگٹیف سوچا کر تو پھر کیا کرو اتنا ڈر لگ رہا ہے تم لوگ کو کچھ بھی نہیں ہوگا چاپ پولیس میری پیچھے لگی نا تم لوگ کو کس چیز کا ڈر لگ رہا ہے مجھے اپنی فکر نہیں ہے مجھے آپ کی فکر ہے اگر میری فکر ہے چاپ تو پھر اچھا اچھا بول نیگٹیف باتیں مت کیا کر آپ کو تو پتہ نہیں کہ جب مجھے ڈر لگتا ہے اس کے بعد مجھے کچھ بھی سمجھ بھی نہیں آتا پتہ ہے مجھے چاپ اچھے سے پتہ ہے لیکن ابھی جلدی سے نیچے اترو پارٹنر کو ڈھونڈو پتہ نہیں اب یہ میرا پارٹنر کدھر ہو گا مجھے اس کو ڈھونڈنا ہے جلدی سے اس کو ڈھونڈنا ہے کدھر گیا کدھر گیا یہاں پر بھی نہیں ہے یہ تو ان لوگوں نے ایک چھوٹی سی شوٹنگ رینج بنا کے رکھی ہے لیکن پارٹنر یہاں پہ ہے ہی نہیں اب کیا کروں گا پارٹنر کو کہاں پہ ڈھونڈوں گا سارا کا سارا پلان چوپٹ ہو کے رہ گیا ہے اگر تو مجھے میرا پارٹنر نہیں ملانا اس کے بعد پریزیڈنٹ میری بات کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا یہ ایک ہی جگہ تھی آرگائے اگر پارٹنر یہاں پہ بھی نہیں ہے تو پھر کہاں پہ ہوگا میں اس کو نہیں ڈھونڈ سکتا ہوں ایک کام کرتا ہوں کہ لیسٹر کو دوبارہ سے کال کرتا ہوں ہامیٹی کیا وہاں تم گاؤں سے نکل گئے کیا ہاں لیسٹر گاؤں سے تو نکل گئے ہوں لیکن مجھے میرا پارٹنر نہیں مل رہا ارے ابھی پارٹنر نہیں ملے گا تو پھر کیا کروگے پارٹنر کے بغیر تو لیسٹر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں مجھے وہ چاہیے ہوگا لیکن ہامیٹی لوکیشن بھی ہم لوگوں نے ٹریس کی تھی ابھی وہ نہیں مل پارا تھا ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کرنا پڑے گا لیسٹر کچھ بھی کر کے ڈھونڈ کے نکالو اس کو کیسے نکالو میں نے اس کو ٹریس کیا تھا اور اس کی پرانی لوکیشن آ رہی تھی میرے پاس اور وہ شام کی لوکیشن تھی شام کی لوکیشن کہاں کی تھی وہی میں نے تمہیں بتایا تھا پولیس ٹیشن کی نہیں ہے لیسٹر وہاں پہ تو نہیں ہے وہ تو پھر آمیٹی پولیس بھی تمہارے پیچھے لگیوئی ہے میرے خیال سے تم زیادہ دیر تک بچ نہیں پاؤگے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے لیسٹر میرے پاس ٹائم بہت تھوڑا سا رہ گیا ٹھیک ہے تم اپنا خیال رکھنا اگر زندگی رہی تو پھر کیا بھی فون کروں گا میں تمہاری کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں کیا نہیں لیسٹر تم میری کیسے ہیلپ کروگے پوری کی پوری پولیس فورس ملٹری والے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اچھا لیکن وہ تم نے اس کو بتایا نہیں پریزیڈنٹ کو ایف بی آئی ایجنٹ والی بات بتایا ہے لیسٹر میں اس کو بتا چکا ہوں ابھی پتہ نہیں اس نے چیک کیا یہاں پھر نہیں اچھا چلو ٹھیک ہے آمیٹی بیسٹ آف لک پتہ نہیں تم بچو گے یہاں پھر نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ نہیں بچوں گا لیکن اگر بچ گیا تو پھر تمہیں فون کروں گا سارا کا سارا پلان چوپٹ ہو کے رہ گیا ابھی تو نائی گاؤں جا سکتا ہوں نائی لاؤس سینٹوس کے اندر رہ سکتا ہوں اور ویسے بھی ابھی تھوڑی دیر کے اندر پولیس والے یا پھر آرمی والے یہاں پر آئیں گے اور وہ مجھے مار دیں گے کیونکہ میرے پاس ابھی کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں بھاگنے کی کوشش مت کرنا ایک منٹ ابھی اچھا تو تم لوگ پہنچ گئے یہاں بھی ہاں اگر تم نے ذرا سی بھی ہلنے کی کوشش کی تو مجھے تمہیں گولی مارنی پڑے گی پریزیڈنٹ کا آرڈر ہے کہ تمہیں زندہ پکڑ کے لے کر آنا ہے لیکن شاید تم بھول گئے ہو کہ زندہ تو تم لوگ مجھے نہیں پکڑ سکتے ہو تو فیرہ میں تمہیں مارنا ہوگا ٹھیک ہے اگر مارنا چاہو تو مار سکتے ہو اور کافی زیادہ فورس لے کر آئے ہو اپنے ساتھ چپ چاپ سینڈر کر دو نہیں تو مجھے تمہیں گولی مارنی پڑے گی اچھا چلو ٹھیک ہے اگر گولی مارنا چاہو تو مار سکتے ہو لیکن میں تم لوگ کے ساتھ نہیں چلنے والا ہوں پریزیڈنٹ کا آرڈر ہے تمہیں چلنا ہوگا یہ مد بھولو کہ میں لاؤس سینٹوز پولیس ڈپارٹمنٹ کا چیف ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ کے چیف تم ابھی نہیں پہلے تھے اور تمہاری ایف بی آئی کی ایک بندے نے ہم لوگ کے لاؤس سینٹوز کے گورنر کو مارا تھا یہ ساری باتیں جا کے پریزیڈنٹ کو بتانا میں تمہیں گولی مار دوں گا اپنے آپ کو آریسٹ کروالو اپنے آپ کو آریسٹ تو میں نہیں کروا سکتا ہوں یہ تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے تو پھر ہمیں تمہیں گولی مارنی ہوگی ٹھیک ہے تم لوگ مجھے گولی مار دو ارے یا چاپ حامید دیہ کہاں پر ہے پتہ نہیں سنجھے نے بھی تھوڑ دے پر انہوں نے جو بھی کیا صرف اپنے لاؤس سینٹوز کیلئے کیا ارے ہانے آچا اب یہ سب کچھ تو مجھے پتہ ہے لیکن پریزیڈنٹ انکل کو حامید دیہ کی بات کے اوپر وشواس کرنا چاہیے جب سے میرا باس حامید دیہ کی بات کے اوپر وشواس کرنا چاہیے جب سے میرا باس حامیتی لاؤس سینٹوز کو چھوڑ کے گیا ہے مجھے تو جاپ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا ہے اتنے سالوں کے بعد مجھے اتنا اچھا باس ملا تھا لیکن پتہ نہیں میرا باس کہاں پہ چلا گیا اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ لاؤس گینگ والوں کی وجہ سے ہوا ہے لیکن یہ ہیلی کاؤپٹر کس کا ہے ایک منٹ ایک منٹ ارے تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو سنچن یہ دیکھو ٹکلا یہاں پہ آگے یار ارے آچھا اب حامید دیہ نے بولا تھا کہ اس کو ٹکلا نہیں بولنا ارے تم لوگ جو بولنا چاہو مجھے بول سکتے ہو بتاؤ کہ حامید دیہ کدھر ہے پتہ نہیں حامید دیہ کدھر ہے لیکن تمہیں تو پتہ ہوگا نہ کہ حامید دیہ کے پیچھے پولی کی پوری پولیس پڑ چکی ہے لیکن مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ میرا باس حامید دیہ کبھی بھی کچھ گلت نہیں کر سکتا ہے تو پھر پولیس انکل آپ کو حامید دیہ کو ڈھونڈا ہوگا ارے اپنے باس کے لئے تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں ابھی ڈھونڈ کے نکالتا ہوں اپنے باس کو اور اگر میرے باس نے آرڈر کیا تو پورا کا پورا لاز سینٹوز جلا دوں گا پریزیڈنٹ کو بھی مار دوں گا کدھر گیا میرا باس آخر گیا تو گیا کدھر اور ایک منٹ اتنی زیادہ پولیس اور میرا باس ورہا مجھے میرا باس مل گیا ہے میرے باس کے اوپر بندوقتان کے کھڑے میں یہ لوگ ابھی میں ان کا بندوبست کرتا ہوں کدھر گئی میری گاڑی میری گاڑی کدھر گئی بلکہ نہیں میری گاڑی نہیں میرے باس ہامیٹی کی گاڑی کو میں نے یہاں پر چھپا کے کھڑا کیا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن میرا باس ضرور واپس آئے گا یہ رہی میرے باس کی گاڑی اور میں تو ابھی بھی اپنے باس ہامیٹی کو پولیس چیف ہی سمجھتا ہوں آرمی والوں کو شاید پتا نہیں ہے کہ پولیس فورس کے پاس پاور کتنی ہوتی ہے کدھر گیا میرا باس کدھر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دیر کر دوں نہیں 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 ہامیٹی سر میں آ گیا ہوں اور میرے ہوتے ہوئے یہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے سب کو ختم کر دوں گا کوئی بچا تو نہیں ایک منٹ ایک منٹ یہ لوگ ابھی تک زندہ ہیں کیا باقی کیا کام تو میں ویسے بھی کرنا جانتا ہوں میرے باس ہامیٹی کو مارنے کے سپنے دیکھ رہے ہیں یہ لوگ سب کو ایک سیکنڈ کی اندر اندر ختم کر دوں گا اور ابھی تیری بار یہ بندوق نیچے کر لگتا ہے کہ اس کو ایسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی تجھے بولنا ہوں بندوق نیچے کر تیرا باس ہامیٹی تو مرے گا مرے گا ساتھ پہ تو بھی مرے گا ابے پارٹنر تم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہو سر آپ کیسے بھول گئے میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا لیکن پریزرینڈ نے تمہیں گولی ماری تھی تم ٹھیک ہو گئے نا آپ ہی کی وجہ سے تو ہسپیٹل گیا تھا سر نہیں تو میں تو کب کا مر چکا ہوتا اچھا لیکن تمہیں لاؤس سنٹوز پولیس ٹیشن کیوں چھوڑا سر نہیں رہنا میں نے لاؤس سنٹوز کے اندر نہیں رہنا میرا گاؤں کا پولیس ٹیشن میرے لیے اچھا ہے ہاں مجھے پتا ہے کہ تمہارے ساتھ کافی زیادہ برا ہوا ہے سر میری تو پریزرینڈ سے ملنے کی بچپن سے خواہش تھی لیکن پریزرینڈ نے مجھے ہی گولی مار دی مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا ہے لیکن ابھی تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا لیکن سر کدھر لاؤس سنٹوز کے پریزرینڈ کے پاس جانا ہے ہم لوگوں نے جہاں بولو کہ سر آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ چلے گا فائنلی آر گائر ٹکلا مل چکا ہے آجا اور ٹکلے ابھی ہم لوگ یہاں سے نکلتے ہیں جلدی سے لاؤس سنٹوز پریزرینڈ کے پاس جاتا ہوں اس کے بعد میرا پارٹنر اس کو سب کچھ بتا دے گا اور پھر یہ ساری کے ساری پولیس اور آرمی میرا پیچھا چھوڑ دے گی لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ یہ والی گاڑی تم نے ابھی تک سنبھال کے رکھی ہے کیا آنا سر آپ تو ہیلیکاپٹر لے کے چلے گئے تھے لیکن آپ کی گاڑی کو میں نے سنبھال کے رکھا تھا لیکن میرے جانے کے بعد کوئی نیا پولیس چیف نہیں آیا کیا نہیں سر ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس چیف میں ہی بنوں گا لیکن اس کے لئے مجھے فوراں سے پہلے پریزرینڈ کے پاس جانا ہوگا سر یہاں پر تو کافی زیادہ پولیس ہے پولیس ہے تو کیا وہاں ہم لوگ بھی تو پولیس ہیں تمہیں گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ بس پریزرینڈ مجھے یہاں پر مل جائے بٹ ایک منٹ یہاں پر تو نہیں ہے اور پولیس فورس تو واقعی میں کچھ زیادہ ہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پریزرینڈ ابھی ابھی یہاں پر آیا ہوگا سر پورا کا پورا راستہ بھی بلوک کر کے رکھا ہے ان لوگوں نے آہ ظاہر ہے پریزرینڈ ہے تو سیکیورٹی تو ہوگی اس کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ پریزرینڈ ابھی ایف بی آئی کے آفیس کے اندر نہیں بلکہ اپنے گھر واپس آ چکا ہے جلدی سے پریزرینڈ ہاؤس کے سامنے جا کے چیک کرتے ہیں اگر تو پریزرینڈ ابھی ابھی آیا ہے تو پھر ادھر ہی ہوگا کافی زیادہ پولیس کھڑی ہوئی ہے اور وہ رہا پریزرینڈ اوپر یہ آج ہو پارٹنر لیکن سر ڈر لگ رہا ہے ابھی ڈرنے کی ضرورت نہیں آج ہو میرے ساتھ سر یہ کتنی زیادہ فورس ہے یہاں پہ تمہیں بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ آجاؤ ابھی تو کون ہے لاؤس اینٹوز کی دیواروں پہ میری شیکل چپکا کے مجھ سے پوچھ لیو کہ میں کون ہوں ہاں میٹی تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تو میں ابھی اسی وقت ختم کر دوں گا مجھے ختم کرنے سے پہلے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے ایف بی آئی ایجنٹ کا پتہ لگایا ہے کیا پتہ لگایا ہے ہاں میٹی وہ بندہ ایف بی آئی کا نہیں تھا تو پھر یہ بھی پتہ لگا لی ہوگا کہ وہ بندہ لاؤسٹ گرنگ کا تھا نہیں ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں چلا اچھا لیکن اس بات کا پتہ چل گیا ہے نا کہ گورنر کو میں نے نہیں مارا ہاں مجھے اس بات کا پتہ چل چکا ہے لیکن تم نے پریزیڈنٹ کو کیوں مارا کیونکہ پریزیڈنٹ نے میرے پارٹنر کو مارنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ ابھی زندہ ہے بتاؤ پارٹنر اس کو سب کچھ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا سر لاؤس سینٹوز کے ساتھ جو گاؤں آتا ہے اس والے پولیس ٹیشن کے اندر میں صرف اور صرف ایک کانسٹیبل تھا اس کے بعد ہم لوگ کے پولیس ٹیشن کے اندر ہم لوگ کا انسپیکٹر ہامی ٹی آ گیا پھر اس کے بعد دیرے دیرے ہم لوگ کے باس ہامی ٹی کا پروموشن ہوا اور پھر ہم لوگ چلے گے لاؤس سینٹوز پولیس ٹیشن کے اندر ہامی ٹی بن گئے تھے پولیس ٹیف اور میں بن گیا تھا پولیس انسپیکٹر اس کے بعد ہم لوگ کو پتا چلتا ہے کہ گورنر کی جان کو خطرہ ہے اس لیے ہم لوگ گورنر کو اپنے سیف ہاؤس کے اندر لے کے جاتے ہیں لیکن پھر پریزیڈنٹ کے بندے یعنی کے لاؤس گینگ والے ہم لوگ کے سیف ہاؤس کے اندر آ جاتے ہیں ایف بی آئی کا یونیفارم پہن کے اور پھر وہ لوگ گورنر کو مار دیتے ہیں میں ہامی ٹی کے آفیس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اور میرا بچپن سے ہی خواب تھا کہ میں لوگ سینٹوز کے پریزیڈنٹ سے ملوں لیکن پریزیڈنٹ آپ ہی گیا تھا وہاں پہ اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم ہامی ٹی کے کیا لگتے ہو میں نے بولا کہ میں ہامی ٹی کے پولیس ٹیشن کا انسپیکٹر ہوں اس کے بعد اس نے مجھے دو گولیاں ماری لیکن ہامی ٹی نے مجھے بچا لیا کیا تم مجھے یہ سب کچھ ریٹن میں دے سکتے ہو جی سر سب کچھ ریٹن میں دے سکتا ہوں ہاں سیر ابھی اور کچھ جاننا ہے کہ آپ نے ہاں میٹی تم نے لاؤس انٹوز کے لیے جو کیا ہے وہ آج تک کبھی کسی نے نہیں کیا میں تمہیں پولیس چیف واپس سے بناتا ہوں فائنلی یار گائز میں واپس سے پولیس چیف بن گیا ہوں سیر پلیز ایک دفعہ اپنے کپڑے پہن لوں آپ کا یونیفرم ابھی تک میں نے گاڑی کی ڈگی میں رکھا ہوئے اچھا میرا یونیفرم بھی رکھا ہے تم نے ایک سیکنڈ یار گائز فٹا فٹ سے یونیفرم پہن لیتا ہوں فائنلی یار گائز ہم لوگ کا سب سے بڑا مشن کمپلیٹ ہو چکے اور میں بن گیا ہوں لاؤس انٹوز کا پولیس چیف اگر آپ لوگ کو پولیس سیریز کا یہ والا اپیسوڈ اوپی لگا تو یار گائز ویڈیو کو لائک کر کے چینلہ کو سبسکرائب کر دینا اور اگر آپ لوگ پولیس سیریز کا نیکس پارٹ دیکھنا چاہتے ہو تو کومنٹ کر کے نیکس پارٹ لگ دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر till then take care and bye bye